دوستو اگر آپ بھی اس میچ میں بھومنیشور کمار اور نٹراجن کی شاندار گنباجی کو دیکھ کر خوشت ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راجستان کے خلاف شاندار جیت کے بعد حیدراباد کے خلاڑیوں نے اڑایا راجستان کا مجاہ کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی جی ہاں دوستو راجستان اور حیدراباد کے بیچ کھلے گیا رومانچک میچ میں حیدراباد کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد حیدراباد کے خلاڑیوں نے راجستان کا مجاہ کھڑایا ہے اس دوران ٹرابیز ہیڈ کپتان پیٹ کمینگز سے لے کر بھومنیشور کمار تینٹراجن نے راجستان کی ٹیم کا مجاہ کھڑاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کبھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار حیدراباد کے جیت کے بعد حیدراباد کے خلاڑیوں نے کیا کہا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے راجستان کی ٹیم کے خلاف حیدراباد کی ٹیم کے زبردست جیت کیسلی ہیرو کون رہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے حیدراباد کی ٹیم نے اپنے گھر پر راجستان کی ٹیم کو ایک رن سہرائے ہے جہاں پر اس میچ میں حیدراباد کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئی ٹیوی سیڈ کے انٹھا ون رن نیتی شرڈی کے ناباد چھیتہ رن اور ہنرکلاسین کے ناباد بیالیس رن کے دم پر بیس اوبر میں دو سو ایک رن تین وکٹ کے نقصان پر حیدراباد کی ٹیم نے بنائے اور اس کا پیچھا کر راجستان کی ٹیم دو سو رن سات وکٹ کے نقصان پر بیس اوبر میں بنا پائی اور میچ کو ایک رن سہر گئی جہاں پر حیدراباد کی ٹیم کی طرف سے بھگونے شرکمار نے سرواد ایک تین وکٹ لیے وہیں پیٹ کمینگس اور نٹ راجن کو دو دو وکٹ ملے ایسے میں حیدراباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد حیدراباد کی خلاڑیوں نے راجستان کی ٹیم کا جم کر مجاک اڑائے ہے جس میں ٹیوی سیڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں ہماری حیدراباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں حالانکہ ہمارے حیدراباد کی ٹیم کو جیت درج کرنے میں بلکل بھی دکت کا سامنا پوری ٹونمنٹ کے اندر نہیں کرنا پڑا لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کے کھلاریوں نے پچھلے کچھ میچ میں ہار کا سامنا کیا اس کے بعد ہمارے کھلاری ٹوٹ چکے تھے لیکن آج ہماری ٹیم نے سبی کو بتا دیا کہ حیدراباد کی ٹیم اس ٹونمنٹ کو جیتنے کو دیش سے میدان پر اتری ہے ایسے میں سبی ٹیموں کو ہم سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ مجبوط سمجھ رہی تھی لیکن آج راجستان کی ٹیم کو اس کی اصلی قاتل ہم نے دکھا دی ہے وہیں پیٹان پیٹ کمینگز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہمارے حیدراباد کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل گئی ہے جس کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں مجھے معلوم تھا کہ اپنے گھر پر ہماری ٹیم کی حال ہیٹرک نہیں لگائے گی بلکہ جیت کے ساتھ واپسی کرے گی جو آج ہماری ٹیم کے خلالوں نے بھی ممکن کروا دیا اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ کے اندر ہماری حیدراباد کی ٹیم نے بہترین بلے باجی کر کے دکھائی ہے ساتھ میں حیدراباد کی ٹیم نے بہترین گن باجی بھی کر کے دکھائی ہے جس کے قارن ہماری ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہے اور آج ہم نے راجستان کی ٹیم کے سمرت کو کو سائلنڈ کر دیا اور بتا دیا کہ راجستان نہیں حیدراباد کی ٹیم ابھی تک ٹونیمنٹ کے سب سے مجبور ٹیم ہے مہین دوستو ٹینٹ راجن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ حیدراباد کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں حالانکہ حیدراباد کی ٹیم کے کھلاریوں نے پچھلے کچھ سمیں میں کافی زیادہ خراب پردرشن کیا تھا لیکن ہماری ٹیم کے کھلاریوں کو اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ وہ آنے والے میچ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کرنے کا کام کریں گے جو انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا ایسے میں آج کے دن حیدراباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ہماری ٹیم کے سب سے کھلاری کافی زیادہ خوش ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ حیدراباد کی ٹیم کو اس میچ میں شاندار بلے باجی کے ساتھ گن باجی کے دم پر جیت ملی ہے ایسے میں اب میں کافی زیادہ خوش ہوں اور اس میچ میں جیت دلانے کے لئے میں نے مہترپون بھومکائیاں دا کی ہیں تو وہیں بھومنے شورکمان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ حیدراباد کی ٹیم کو راجستان کے خلاف جیت درج کرنے میں کافی زیادہ دکھت کا سامنا نہیں کرنا پڑا حالانکہ مائی ٹیم ہی ایک سمیہ پر میچ میں کافی زیادہ پیچھے چل رہی تھی لیکن مجھے اندر سب اشواست تھا کہ میں اس میچ کے اندر حیدراباد کی ٹیم کو جیت دلا سکتا ہوں جو میں نے کر کے بھی دکھا دیا اس قرآن وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم سب سے مجبور ٹیم دکھ رہی تھی ایسے میں اس ٹیم کو رانک بعد ہماری ٹیم کا منوبل اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتا تھا اس بارے میں ہم نے ٹیم میٹنگ میں بات بھی کی تھی لیکن آج ہماری ٹیم نے بہتر پردشن کرتے ہوئے راجستان کی ٹیم کو اس کے اصلی اوقات دکھاتے ہوئے شانداز جیت درج کر دکھائی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ہیدر آباد کے ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے میں نیچے کمن باکس میں ضرور دیں دوستو راجستان کی انتیم اوور کی انتیم گیند پر ہار کے بعد نہ سنجو سیمسن بکھلائف ہوئے ہیں اور اپنے بیان میں یہ ہار کا سارا ذمہ بوبنیشور اور کمنس کے سر پر فول کر جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سننا چاہیے اور سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے آج کیا بولے بھلکے ہوئے سیمسن ان کے بہن کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بوبنیشور کی اس پرفارمنس کے بعد کیا انہیں ورلڈ کپ کھلانا چاہیے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئیپل دوستر چوبیس میں ایک ایسی ٹیم ہے سن پریجز اتراباد کے ٹیم جس میں پیٹ کمنٹس آتے ہیں سبھی ٹیموں کو دھوکر رکھ دیتے ہیں اور پھر ایسا محول بناتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی جیتی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ ہر ٹیم کے من میں ہر ٹیم کی نظر میں ہم اپنا خوف دیکھنا چاہتے ہیں کیا دوستو راجستان کی ٹیم کچھ ہٹ کر ہے سولانک یوں ہی آسیل نہیں کر رکھے انہوں نے دوستو آج جب ہیدراباد کے راجیف گاندی انٹرنیشنل سیڈیو میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو مقابلہ کاٹے کے ٹکر کا ہوتا ہے جنگاریاں نکلتی ہیں دوسرے میں سے لیکن راجستان کی ٹیم ایک سکشم ٹیم ہے اس بات میں کوئی شک نہیں پھر بھی دوستو سنبرازر ہدراباد کی ٹیم کی طرف سے ایک اچھی شروعات نہ ہونے کے باوجود بھی ٹریویس ایڈ کے اٹھاون نتیش ریڈی کے چھتر اور انیس میں بیالیس کلاسین کے آتے ہیں جو دوستو ایک بناتے ہیں یعنی کہ دوستو دو کا ٹارگٹ تھا اب دوستو کسی اور کے خرمے ٹارگٹ چیز کرنا وہ بھی تب جگ دو گولڈن ڈک ہو گئے ہوں جارس بٹر سنجیز ایمزن زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی دوستو دو کھلاڑی ایسے آئے جنہوں نے آج پیٹ کمینس اور سن ریز ہدراباد کی گمر اور اکڑ دونوں کو توڑ کر رکھ دیا بے خیر کر رکھ دیا چکنا چھور کر دیا چالیس گندوں میں سات چوکے دو چھکے لگاتی ہیں دوستو سسوی جیس وال 67 رنگ کی پاری کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ نٹراجن کی گیند پر کلین بولڈ ہوئے ریان پرک جو اس میچ کے اصل ہیرو ہیں وہ 49 سگندوں میں چار چھکے آٹ چوکے لگا کر 77 رنگ بناتے ہیں اور میچ کو پہنچا دیتے ہیں انتیم لمحو تک اب تک دوستو پکچر کلیر تھی راجہ سان جیت رائے سن رائز ہیدراباد کی ٹیم ہار رہی ہے کیونکہ ہیدراباد کے غر میں اب راجہ سان کا پنجا خص چکا تھا لیکن میچ میں ابھی انتیم لمحے آنے باقی تھے اور ہم سبھی جانتے ہیں آئی پیل ہو انتیم لمحوں تک میچ پہنچے رومانچک نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا پھر بھی دوستو اشوین اور پاول راجہ سان کو جتا دیں گے سب کو پتا تھا اور جب بھونیشور کو مار آئے تو پانچ گیندوں میں اب چاہیے تھے بارہ رن اور بھونیشور کو ڈیتھ آور سپیشلیسٹ کہا جاتا ہے اچھویں گیند پر بھی دو رن ہوئے یعنی کہ آخری گیند پر دو رن چاہیے تھے لیکن بھونیشور کی سٹیک گیند بازی کا نتیجہ کہ پاول ایل بی ڈبلی آؤٹ ہو اور پندرہ میں ستائیشن لگانے والے کھلاڑی پانی بڑھتے نظر آئے دوستو یقین نہیں ہوا سیمسن کو جب ان کی ٹیم ہاری اور ہار کے بعد نہ وہ بھونیشور سے لے کر کمنز پر بھڑکے ہوئے ہیں آگرکار انہوں نے اپنی ٹیم کی ہار کا سارا ذمہ ان پر فورتے ہو کیا گو چلے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہار کے بعد اب اکھلائے سیمسن نے اپنے بویان میں کہا یقین نہیں ہو رہا کہ ہم مقابلے کو ہار چکے ہیں بات کوالیفائی کرنے کی نہیں ہے بات جیت کی ہے اور میدان میں جواب ادرتے ہیں چاہے آپ کا ویریلو میدان ہو یا ویروتھیوں کا جیت ہی آپ کا اکلوتا مقصد ہوتا ہے اور ہمیں بھلے دوستوں کا ٹارگٹ ملا ہمارے پاس بھلے باسی لینب اتنا لبا ہے کہ ہم چیز کر سکتے تھے ہم نے چیز کر بھی دیا تھا لیکن اس بات کو سن کر یقین نہیں ہوتا کہ پانچ گیندوں میں ہم پر پیارا رن نہیں بن پائے اور اس کا سیدھا اور سب سے بڑا کارن بابنیشور کمار میں ہی چھپا ہے بابنیشور کمار ایک بریلینٹ ڈیتھ آور سپیشلیسٹ ہے تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا لیکن کمینس کا جب انہیں ساتھ ملا تو ان کی انرجی دو گنی ہو گئی کیونکہ انہوں نے ہار اور جیت پر دھیان ہی نہیں دیا بس پرفومنس پر کھیلتے رہے اور ان کی پرفومنس ایسی تھی کہ آج ہمارے ایک ہلاڑی مات کھا گئے یقین مانیے کہ بابنیشور کمار انتیم اوبر نہ ڈالتے اور پیٹ کمینس کے ہاتھ پر پھول جاتے نہ تو ہم اس میٹ کو جیت سکتے تھے بڑی آسانی سے خیر اگلی بار ہی سہی ان کو فائنل میں ہرائیں گے دوستو سیمسن نے ہار کا سارا زمانات پھوڑا ہے بابنیشور اور کمینس کے سر پر ایسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے مووی کیتنی شاندار گندباسی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو سنجو سیمسن کی تھونی جیسی کپتانی اور آویش خان کی گندباسی کے آگے آج ہیدرابادیوں کے نوابوں کا نوابی پن بھی فیکہ پڑ گیا لیکن جاتے جاتے نتیش ریڈی جیسے کھلاڑی نے میچ کو پلٹ بھی دیا تھا کیسے دوستو آج سیمسن اور آویش خان نے مل کر ہیدراباد کی ٹیم کو سائلنس کر آیا لیکن نتیش ریڈی نے دل بھی جیتا آپ کو دوستو اس پورے واقعے کا ان کی گندباسی اور پرلے باسی کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سیمسن رشیپانت اور دھونی میں بہتر وکٹ کیپر بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزر چوبیس میں کےول دو ٹیموں کا نام مشہور ہے راجستان رویلز اور سن ریزرز ہیدراباد کی ٹیم راجستان تو مشہور ہے کوالیفائی کرنے کے لیے لیکن سن ریزرز ہیدراباد کی ٹیم اپنے تابر توڑ پردیشن کے لیے اور جب میچ ان کے خر میں ہو تو ان پر شک نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی دوستو آج کہیں نہ کہیں کسی حد تک تو سنجو سیمسن اور آویش خان کا جادو ان کے خر میں چلا دیکھیں ٹریویس ایڈر تو توفانی کھلاڑی ہیں آتے ہی چوالیس گیندوں میں انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے تین چھکے چھے چھوکے چڑھ کر اٹھا ونڈن بنائے لیکن ان کو بولڈ کرنے والے اور ان سے پہلے بھی وکٹ چٹکانے والے آویش خان ہی تھے دوستو ابھیشیک شرما بھی دروف جرل کے ہاتھوں کیاچ آؤٹ کرا ڈالتے ہیں اس کے بعد ان بولڈ پریج جیسے کھلاڑی کو بھی آؤٹ کرنے والے دوستو اسندیف شرما بنے لیکن سب سے زیادہ رن ٹریویس ایڈ بنا رہے تھے چوالیس گیندوں میں چھے چوکے تین چھکے لگا کر یہ کھلاڑی اٹھا ونڈ رن اپنی ٹیم کے لیے بنا چکا تھا اور دوستو ٹریویس ایڈ کا وکٹ ملنا یعنی کہ ایک ٹریشر ملنے سے کم نہیں ہے ان کو بھی دوستو آویش خان نے پھر کلین بولڈ کیا پاری کے پندرویں اوبر میں اب دوستو بھلے ہی کہنا پڑے گا کہ سنجو سیمسن کی کفتانی اور آویش خان کی گیندباسی کا کمبینیشن راجستان کی ٹیم کو زبردست سپورٹ دے رہا تھا کیونکہ دوستو چودویں اوبر تک اس ٹریویس ایڈ آؤٹ ہوئے تو پندرویں اوبر تک سکور اوبر 131 تھا لیکن جانتے ہیں بیس اوبر میں کتنے رن بن گئے تھے دوستو ایک رن اور دوستو یہ رن بنائے نتیش ریڈی نام کے کھلاڑی نے جنہوں نے آج بلے سے دل جیت لیا ہے سب کا نتیش ریڈی نے دوستو بیالیس گیندوں میں آٹھ چھکے تین چوکے لگا کر چھتر رن بنائے تو ہینڈرکس کلاسن 19 گیندوں میں تین چکے تین چوکے لگا کر بیالیس رن بنا کر گئے ہیں یعنی کہ ٹوٹل بنے دوستو ایک رن اور دوستو یہ بلے بازی کئی نہ کئی راجستان کی ٹیم کا سارا گیم اُلٹ پُلٹ کر گئی کیونکہ اب اتنا ہی ٹارگٹ چیز کرنا ہے جتنا سر ایچ کی ٹیم اس میدان میں آسانی سے ڈیفنڈ کر لیتی ہے اور دوستو ماننا پڑے گا سن ریزز ہیدرباد کی ٹیم کو کیونکہ بھلے ہی آج میدان میں سیمسن اور آویش کھانے پردشن تو اچھا کیا مل کر لیکن جو کلاسین اور ریڈ ڈی کی بیٹنگ ہوئی ہے نا لاس میں اس نے ایسا ریج کی ٹیم کو اس میچ میں ہاوی بنا کر رکھ دیا ہے پھر سے ویسے آپ سبھی پیٹ کمینز کی کپتانی اور نتیش ریڈ ڈی وقت کلاسین کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے گا